میرے ملک کا وزیر ایدم کہہ رہا ہے کہ یہاں کی ازاد خارجہ پولیسی نہیں آئی کس سے بات کر رہے ہیں میری تو سمجھ سے باہر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے جس سے بات کر رہے ہیں لیکن بڑی صاحب بات یہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ قویڈ میں وہ ہے ان کے ساتھ الائنس میں ہے روس کے خلاف اس نے ووٹ ایب سٹین کیا ہے روس سے تیل منگوار ہے اور روس نے اب اسے سبسیڈائیز پیسوں پہ انڈیا کو تیل دینا شروع کر دیا ہے وہ ہم کہاں گاز کھا رہے ہیں کھا کے بیٹھے ہیں وہ اس میں کیا غرض ہے ازاد خارجہ پولیسی ہماری نہیں پاک فضائیہ کا تربیتی تیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے تربیتی تیارہ ورسک روٹ پر شادل بانڈا پل سٹاپ کے قریب گر کر تباہ ہوا حادثے میں دونوں پائلٹ شہید ہو گئے ایک سو تیس میل مزائل اندر آیا ہے ان کا سسٹم سارے فیل ہوئے سب سے پہلے تو بات یہ ہے اور میری انفرمیشن جو ہے وہ کافی حد تک میں نے آئیٹیکل پڑے ہیں ادھر ادھر سے کہ اس وقت تائیوان کو بھی بھارت یہی مزائل تائیوان کو بیچنا چاہتا ہے اور یہی مزائل جو ہے یہ سمجھیں اس کی ایک ایک سرسائز تھی پہلے میں اس کو ہیومن ایرر سمجھتا رہا ہوں لیکن اس کے بعد میں نے اس کے بارے میں جب انفرمیشن اکٹھی کی گئی ہے تو میرے خیال میں it was like a power show to show کہ how superior our missile system is اور انڈیا جانا جاتا وہ کہتا اللہ پائن we are the global capital of vaccine آئیں ہمارے پاس کیا چاہیے آپ کو آپ کی جو چینیز سسٹم آپ کا جو آپ نے خریدا ہوا ہے against this missile system it failed دیکھیں آج اگر آپ انڈیا کے ساتھ dialogue نہیں کریں گے تو آپ کیسے چیزیں آگے نکال سکیں یہ بھی خان صاحب نے آج اپنی خارجہ پالیسی خود پی ایم ہے یہ گورڈ میڈل بانتا ہے یہ اس ملکی تعریف کر رہے ہیں جس نے آپ کے کشمیر پہ قبضہ کی ہے یہ اس کی foreign policy ہے نہیں نہیں ملک صاحب اپنی اصلاح کریں یہ اس ملک کی تعریف کریں جسے ہم نے چارج انگے کی ہیں میں ارز کروں کہ میں بروگرم کے بعد کروں اس ملک کی تعریف کر رہے ہیں جس پر یہ کہہ رہے تھے مودی اگر آ گیا تو کشمیر کا مسئلہ حال ہو جائے جب یہ امریکہ سے آئے تھے ورلڈ کپ جیت کی آئے تھے تو میری تو سمجھ سے نہیں اگر یہ آپ position کا کوئی ہوتا تو لوگ ان کو غدار کر رہے ہیں بھائی مزیر آدم آپ خود دو آپ کہہ رہے ہو میں نے absolutely not امریکہ کو کہا اس سے زیادہ حرجہ پالتیا شباز شریف ہون ریکڈ ہے اراکین اسیمبلی کو جو پاکستان ایک مجھے فکرہ کر لیں جو آپ کی ٹاپ ہماری ملٹی ملٹی جو ملٹی ٹاپ ہے انہوں نے بتایا کہ اس طرح کا کوئی پاکستان سے امریکہ نے کوئی اڈیوٹے نہیں لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ صافی کے جواب میں انہوں نے یہ کہا تھا انہوں نے کسی امریکہ اس سے سوال نہیں کہا رہا تھا دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اگر انڈیا کی آکی کی ٹیم اچھا کھیلتی ہے تو میں مجھ پر پبندی ہے میں کہوں یار بڑا جگہ کیڑے ہو فلمی ٹی وی تھا اس کو جو انٹریوی جاتا ہے نہیں میں فلمی ٹی وی ہے جڑا مرضی ٹی وی ہو میں یہ کہتا ہوں کہ ہاکی کی ٹیم اچھی کھیلی ہے یا جو انڈیا کی خارجہ پالیسی تھی ہم اس کے دشمن ہیں وہ ہمارا دشمن ہے یہ اپنی جگہ پر سٹینڈ کرتا ہے تو ہم جو ہے وہ دشمن کی توپوں میں کیڑے ہی ڈالتے رہیں گے یا وہی نیٹ سر میں بات کر رہا ہے اچھا سر اللہ دا بہاستا ہے لو ڈے لے لو نبی دا بہاستا ہے میں نہیں اللہ تاں کاما رہی ہے ایک منٹے میرے ملکہ وزیری آدم کہہ رہا کہ یہاں کی ازاد خارجہ پالیسی نہیں آئی کس سے بات کر رہے ہیں میری تو سمجھ سبا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے جس سے بات کر رہے ہیں لیکن بڑی سا بات یہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ قویڈ میں وہ ہے ان کے ساتھ الائنس میں ہے روس کے خلاف اس نے ووٹ اپسٹین کیا ہے روس سے تیل منگوا رہا ہے اور روس نے اب اسے سبسیڈائزد پیسوں پہ انڈیا کو تیل دینا شروع کر دیا ہے اور ہم کہاں گاز کھا رہے ہیں وہ اس میں کیا غرض ہے ازاد خارجہ پالیسی ہماری نہیں ہے اس نے کہا ہے کہ ہماری نہیں ہے بیسیکلی وٹ ہی منٹ کہ ہمارے مفاد میں ہونے چاہیے رہے خارجہ پالیسی تو کس نے بنانی ہے بٹی صاحب نے بنانی ہے انہیں بنانی چاہیے لیکن یہاں کون پالیسی ہماری مناتا رہا ہے یہ جو ایسی اس میں پانچ صاحب یہ جو مزائل کی باتیں وہ کریں گے ابھی تک تو انہوں نے کی نہیں تو کریں گے مزائل کے بارے میں میں نے جو خاص کر جو میں نے پڑھا ہے مزائل کے بارے میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کی وجہ ہے فلیو رہن ایک سو تیس میل مزائل اندر آیا ہے ان کا سسٹم سارے فیل ہوئے سب سے پہلے تو بات یہ ہے اور میری انفرمیشن جو ہے وہ کافی حد تک میں نے آئیٹیکل پڑھے ہیں ادھر ادھر سے کہ اس وقت بھارت یہی مزائل تائیوان کو بیچنا چاہتا ہے اور یہی مزائل جو ہے یہ سمجھیں اس کی ایک ایک ایکسرسائز تھی پہلے میں اس کو ہیومن ایرر سمجھتا رہا ہوں لیکن اس کے بعد میں نے اس کے بارے میں جب انفرمیشن اکٹھی کی گئی ہے تو میرے خیال میں پاور شوہ کہ تو اس میں دیار بھی سکسیس فول اور میرے خیال میں ایکسرسائز لیکن آپ کا سسٹم فلیور ہوا ہے آپ کے ریڈار نے اس کو پک کیا لیکن آپ کی جو چینیز سسٹم آپ کا جو آپ نے خریدا ہوئے اگنس دس مسل سسٹم ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ چلیں اسی وجہ سے شاید زیادہ برنہ ہم تو جب آپ پتھر سے دینے کے لیے فوراں دیار ہو جاتے ہیں تو پھر کچھ ایسی سیٹویشن ہی بنی گے اس قطعے میں جو ہے وہ جنگ کے بعد اچھا جاتے ہیں لیکن چلیں دیکھتے ہیں کہ رائے مینسٹر اس کانفرنس میں اس کے اوپر بات کرتے ہیں انڈیا جانا جاتا وہ کہتا ہے لاؤ پائن آئیں ہمارے پاس کیا چاہیے آپ کو اب یہ جو چیزیں ہیں مسلمان ایک بات تو کرتے ہیں کہ اوائیسی فیل ہو گئی ہے اوائیسی فیل ہو چکی ہے اوائیسی نے کیا 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 ہے یہ تو ایک زبانی جمع خرچ ہے میں انہوں نے پلیٹ فارم بنا دیا ہوا ہے جس کا ایکچول یوٹیلٹی کوئی نہیں ہے اور اوائیسی کیا اب کیا یہ بات ٹھیک نہیں ہے جو ابراہم اکورڈ ہے کیا وہ اوائیسی کی سپیرٹ کے خلاف نہیں تھا میں تو کہتا ہوں وقت کے ساتھ ساتھ بندے کو اپنی یا ممالک کو اپنے اورینٹیشن چینج کرنی چاہیے آج کا وقت ہے کہ آپ دنیا کے تمام ممالک سے تعلقات لکھیں انگیج کریں اور وہاں سے جو میکسیمم چیزیں ہو سکتی ہیں نکال دیں لیکن اگر آپ انگیج ہی نہیں کریں گے تو پھر آپ کیسے چیزوں کو مینج کر پائیں گے آپ انگیج تو کریں لوگوں کو آپ دیکھیں آج اگر آپ انڈیا کے ساتھ ڈائیلوک نہیں کریں گے تو آپ کیسے چیزیں آگے نکال سکیں گے آج اگر آپ اسرائیل کے ساتھ ڈائیلوک نہیں کریں گے تو کیسے دیکھیں نا وہ جو ترکی ہے اس نے کیا کیا انہوں نے بلایا ہوا تھا اسرائیل کے پریزیڈنٹ کو وہ آیا ہوتے ایک نیا ڈائیلوگ شروع کر رہے ہیں اور ہمیں کیا ہمیں ہمارے سامنے کیا کرتے ہیں نعرے مارتے ہیں اسرائیل کے خلاف اندر کھاتے پوری لائن سیٹ کی ہوئی ہے اندر کھاتے پورا کام چل رہا ہے اور ہمارے کامنے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ نعرے یہ کیا طریقہ کار ہے اس طریقہ کار کو بھی تو کچھ سمجھائے نا اس طریقہ کار کار کو بھی تو کچھ سمجھائے نا ہمیں کہ اس طریقہ کار کہ کیا جو ہے وہ اچھا اب دوسری بات یہ ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ OIC کا جو major basic function تھا دیکھیں یہ conference جو ہے وہ 40 سال کے قریب جو ہے وہ 50 سال کے قریب اگر میں کہوں 50 سال کے قریب ایک time ہو چکا ہے اور ابھی تک یہ جو conference ہے اس نے کوئی meaningful approach جو ہے وہ adopt نہیں کی آپ دیکھیں کہ 1970 میں بنی 1969 میں اور آج تک دیکھ لیں اس کی کیا track record